بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کے شمیری فیڈیٹ لائٹ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں پیری وائٹس کی رسپی یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے تو چلتے ہیں پیری وائٹس کی جو چکن فیلنگ ہے اس کے انگریجنٹس اور پریپیرشن کی طرف سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو چیزیں شامل کریں گے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ویورز اگر آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چکن کو بوائل کرنا ہے ہاف بریس پیس لیا ہے اس کے اندر ہم ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور اسی طرح ہم ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاک شامل کریں گے اور اس کو ہم تب تک کے لئے پکائیں گے اوبالیں گے جب تک کے لئے ہمارا چکن جو ہے اچھے سے پکنا جائے مبتن فکتن آپ اس کو جو ہے چھوری کے مستشل کر سکتے ہیں کہ چکن گل ہے کہ نہیں اگر نہیں تو اس کو دوبالا پکنے رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں گرین چیلی اور اس کے انگریڈینٹس کے اور پروپریشن کی طرف تو سب مرچے لے لینے جو سائز میں بڑی والی ہوتی ہیں ان کو اپنے اس طرح سے آرام سے کٹ لگانا ہے اور کٹ لگانے کے بعد اس کے جو بیج ہوتے اندر سے ان کو اپنے اچھے سے ساپ کر لیں اور دوسرے طرف ہم جوے پانی لیں گے برتن میں کھلے سے برتن میں پانی شامل کریں گے تقریباً ایک کپ جو آم چائے والا تو اس کے اندر دو کھانے کے چمچر ہیں وائٹ وینیگر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہم لوگوں نے مرچے لی تھی کٹ لگا کے بیج ساف کر لیے تھے ان مرچوں کو ہم لوگوں نے اس پانی کے اندر بھگو دینا ہے اور اس کو بھگونے کا ٹائم پندرہ سے بیس منٹ تک ہے اور اس طرف سے مرچے بھگوئی ہیں دوسرے ہم نے دیکھا ہے تو ہمارا چکن جو ہے اب مکمل توبرے پک چکا ہے اس کو ہم اس میں سے یخنی میں سے اس کی نکال کے سائد پر رکھ لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اور یخنی کو آپ رکھ سکتے ہیں اور یوز کرنے کے لیے اب جب چکن ہمارا تھنڈا ہو چکے ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے ایک فوق کی مدد سے اس کو شریک کر دیں گے بڑے آرام کے ساتھ ہو جائے گا شریک چکن کو ہم انک سائد پر کریں گے اور اسی کٹنگ موڈ کے پر ہم لوگوں نے چیز کا سلائز ہوتا ہے اس کو کاٹنا ہے باریک سٹرپس کے اندر آرام سے اسی پیکنگ کے اندر آپ پلاسٹک کی پیکنگ میں سے بڑے آرام سے کر جائیں گے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ تمام جو مرچیں اور پانی جو آپ نے نکال دینا ہے اور اس کو اس طرح سے لیدہ کر لینا ہے پانی سے اور اب ہم چلتے ہیں پری بائلز کی جو اسیمبلنگ ہے اس کے طرف مرچوں کو پانی سے لیدہ کر لیا ہے اور تمام جو چیزیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم اس کو آج ریسپی میں استعمال کریں گے ویورز لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے مرچوں کے اندر چکن کی فلنگ کی ہے اور سمپلی اس کے اندر صرف نموکر کالی مرچ تھی اور اس کے بعد جو سلائس ہم نے کٹ دے تھے اور اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے کنارے میں پل کر دیں آہستہ سے آپ ہاتھ سے دبائیں اس کو اور اس کے بعد میدے کے اندر ایک پلیٹ کے اندر خوش میدہ ڈال کے اس کی اس طرح سے کوٹنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کی جو مرچیں تھی وہ پہلے سے تھوڑی گیلی ہوں گی اور ایک طرف آپ نے انڈے کو پلیٹ کے اندر پھینٹ کے رکھ لیا تھا اور اس کی بھی اچھے سے ساری کوٹنگ کر لینی ہے کی گیلہ ہو جائیں مرچو ہماری اس کے بعد ہم نے بریٹ کرمز دے بریٹ کرمز آپ بزار کے بھی یوز کر سکتے اور گھر کے بھی یوز کر سکتے ہم نے اس کو بریٹ کرمز سے کوٹنگ کی گور کیا اور تمام مرچو کو ایک ساتھ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کھولے سے رکھتی ہے ایک ٹرے کے اندر اور دوسرے طرف ہم شامل کریں گے فائنگ پین کے اندر آئل اور بہت زیادہ دیپ فرائی نہیں ہوگا اس کو ہم لوگ شیلو فرائی کریں گے آئل شامل کیا ہے اور جب آئل گرم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے اپنی پیری بائٹس اس طرح سے بس ہم نے اس کے اندر سب کچھ پکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو صرف اتنا سال ہلکی سی آنچ پر کرنا ہے کہ اس کی جو لیئر ہے باہر والی وہ لائٹ سی گولڈ براؤن شیڈ کی اور اس کو تمام سائٹ سے اچھے سے کوک کرنے کے بعد اب ایک ایک میٹس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو ہم اہاں سے نکالیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں یا کہیں سے لیک نہ کرے ویسے تو یہ بہت آسانی سے مزہدار اور آم سے بنے والی ریسپی ہے آپ ہی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کے ساتھ جو ساس تھی اس ریسپی کا لنک جو ہے پریویس ویڈیو بھی لگائی تھی اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو پساند آتی ہے تو ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ